بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پہلے بھی جو میں نے ڈیوڈوز بنائی تھی بیسکری میرا پرپس تھی ہوتا ہے جو جنرل پبلک ہے ان کو امیپیتھی کے بارے میں اویرنیس اگائی ہو جائے اس سلسلے میں آج جو میرا بیسکری بیغام پتھانا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جان رکھیں کہ امیپیتھی بیسکری ایک مربادہ طریقہ علاج ہے یہ پناہبنی طریقہ علاج نہیں ہے جو مربادہ طریقہ علاج جو ایرپیتک سسٹرم میڈیسن ہے جس میں سائنسل گین کا ترقی کی ہے اور بہت زیادہ ایڈوانس طریقہ علاج ہے نو ڈوپ کہ اگر ایک انسان جو افورڈ کر سکتا ہے آسانی کے ساتھ اس کے لئے سب سے بہت نہیں ہے کہ وہ پراپر جو سسٹرم میڈیسن ہے پراپر کسی اسپیٹل میں پراپر سپیشلس کے ساتھ جا کے علاج کرائیں اس کے علاوہ انتہائی امرجنسی کی صورت میں جب کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی بہت ہی ٹرامہ کنڈیشن ہوتی ہے تو اس کنڈیشن میں بھی سب سے جو بیسٹ ہے بہتر ہی ہے کہ جو مسدیر پیر اسپیٹل رہے ہیں جو پراپر کوئی ایرپیتک ٹرین ڈاکٹر ہے اس سے آپ کنسرڈ کریں کیونکہ یہ امرجنسی ٹریٹمنٹ کے لئے پراپر سمپلہ بھی ہوتا ہے اور وہ خود اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں لیکن جو ایرپیتک ٹرین ڈاکٹر ہے یہ بسکلی جو آپ کو اگر ہنے کا مصد ہے کہ یہ ایلٹرنیٹیو سسٹرمیٹس ہیں بہتر بہتر طریقہ علاج ہیں جس پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک بسکلی جو ایرپیتک ٹرین ڈاکٹر کی فیش اس میں پھر میڈسنز کافی کانس دی ہیں پھر لبانیٹس کافی کلانے پڑتے ہیں اس کے انوار آسپریل بیشل ہو جائے پھر بھی ہرچہ اس کا حضر دا پھر کھانا پی گا پھر کھانا پھر کھانے چاہتے ہیں تو اس میں اگر بہت ایسی پرولمز ہیں کہ ملکلی فورد کو جی کر سکتا ہے تو اس کے لئے ایرپیتک ٹرین ڈاکٹر ہے نیچرل ہے یہ نہیں کہ برکل سلو ہے اس کے لئے ایرپیتک ٹرین ڈاکٹر کیا پھر ایرپیتک ٹرین ڈاکٹر ہے ایک انسان کی جو وائٹل پاور ہے اگر وہ کمزور ہو جاتی ہے تب یہ مواری جاتا ہے تو موپیتک ٹرین ڈاکٹر ہے وہ اسی سٹرن کا میڈسن ہے وہ اس وائٹل پاور کو اتتاقر کرتی ہے جس کی وجہ سے انسان خود اپنی مواری سخواب نیتا ہے سے دیا ہو جائے تو وہ جس کی جدہی وائٹل پاور ایشی ہوگی اس کو جلدہ اپیتھک میڈیسن اثر کرے گی جس کی جلدی بزور ہو چکے ہو گی اس کو دیر سے اثر کرے گی لیکن اثر کرتی ہے اپیتھک کام کرتی ہے قدرتی ہے جیسے تو اس میں یہ ایک بات ہے دوسرا یہ ہے کہ تنمیان میں کچھ ایسی نبارییاں ہوتی ہیں کرانک ڈیزیزز جو لگے افسائی چاہ بھی ہوتی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ فر لانگ راند سائزن بھی ہو سکتا ہے اپیتھک کوئی کھانی پڑے گی یا اس کے کھانے سے کچھ سائیڈ پھر ساتھ چاہ رہے ہوتی ہیں تو اس کو اپیتھک کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آستہ آستہ اگر آپ اپیتھک سسٹم میں آئیں گے تو وہ بیسٹ ہے اس میں کئی پرولیز کا علاج موسٹ اپ دی جو ایسی کرانک پرولیز ہوتی ہیں وہ اپیتھک سے ٹھیک امکان ہے لیکن کانٹینلی سے پر ایک کالفائر اپیتھک پرول سے آپ کچھ اثر کریں گے اس کے علامہ یہ دمیان میں جو کچھ ایسے پرولیمز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس کے لیے اگر کنٹینلی کا سٹون آگیا یا کوئی کوئی الرجی کے حسائے ہیں ان کے لیے اپیتھک اس کے لیے بیسٹ اس کو ہمیشہ پہلے آپ پزما لیں اس کے بعد کچھ ایسے پرولیمز آتے ہیں جس میں اگر آپ کو اپیتھک کہا جاتا ہے وہ سنجکل پرولیمز ہیں جس کا علاج صرف سجری ہے جیسے کہ جسے پر ایسی گروس پیدا ہو گئی ہے یا آپ کے اندر بھی جیسے ہردینہ کا پرولیم آ جاتا ہے یا اس کے لیے بزر آ رہا ہے کہ ایسی گروس آ رہی ہے تو اس کے لیے بیسٹ ہے اگر آپ کو داکٹر ریمان سجری کرتے ہیں تو لازمان سجری طرف جائیں کیونکہ سوڑی نہیں کہ وہ کسی پیٹسن سے ختم ہو سکتے ہیں چھوٹا بٹا کوئی الرجی ہے وہ باہر ہے چھوٹا سا کوئی دائیں اگر آپ کا سسٹ یاد بنی ہے وہ اندر بھی حسنی موکن کرسکی ہے تو یہ بسکل ہی آپ کو آج یہ محصص اویرنیس دینے کا تھا کہ اندر بھائی سے بسکل ہی ایک مدبادر طریقہ لائے مدبادر طریقہ لائے سستہ بھی ہے اور برو سمان دیکھا علاج ہے لیکن تھوڑا سی اس میں صبر چاہیے استقامت چاہیے کہ ہی دفعہ اس میں ریزورٹس ٹائم ہوتا ہے ہی پہنچ ہوئی